بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم حضرگان محترم اور میرا عزیز طلبہ میں مختصراً آٹھ ڈس منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس لیے کہ اصل پروگرام تو انہی بچوں کا پروگرام ہے آخر میں دو چار بات کہے کر اپنی بات کو ختم کروں گا یہ ہندوستان کی تاریخ ایک انوکی تاریخ ہے اس تاریخ کے اوراق جہاں ہمیں روشن، تابناک، چمکدار نظر آتے ہیں وہی پر اس تاریخ کے کچھ اوراق تاریخ اور سیاہ بھی نظر آتے ہیں یہ تاریخ کا وہ دور ہے کہ جس دور میں انگریز نے پیجارت کی غرض سے اس ملک میں داخل ہو کر آئیسہ آئیسہ اپنے ملک کو اپنے قبضے میں لے کر ہندوستان کو گلام بنا لیا اور ان کے خلاف جنگ آزادی لڑتی جنگ آزادی ہمارے اصلاف لڑتے رہے اور تقریباً دو سو سال تک ہی جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا ایک تاریخ ختم ہوتی تو دوسری تحریک اس کی جگہ لے لیتی اسی طریقے سے سترہ سو ستاون میں جہاں سراج الدین دولانے سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو مشعل روشن کی تھی وہی مشعل ملک میں برسہ برس گمتی رہی پھرتی رہی وہ مشعل کبھی تیبو سلطان کے ہاتھ میں آئی تو کبھی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسے روشن کرتے رہے تو کبھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس میں پورے پوری کوشش سے کرتے رہے تو خیر کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابرین علماء کرام مسلمانوں کے بڑی جماعت نے اس میں قصہ لیا ہے اپنی زندگی کے قیمتی سرمائے کو انہوں نے جل کی سلافوں کے پیچھے گزارا اپنی لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی قربان کر دی جہاں اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے برادران وطن اور دوسرے ملک کے دوسرے مذہبوں کے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہی سا لیا وہیں پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسلمانوں نے ہمارے اصلاف نے ہمارے اکابرین نے علماء اکرام نے مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر قصہ لیا ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے ہمارے دوستان کی تاریخ کو بھلا دیا آج ہمیں نے ہماری تاریخ کو بھلا دیا جو قوم اپنی ماضی کو بھلا دیتی ہے وہ مستقبل کی میں کبھی کبھی مستقبل میں ترقی کے راہ کو تے نہیں کر سکتی جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ اپنے فیچر کو مستقبل نہیں بنا سکتی ہے تو ہماری تاریخ کا جاننا ہمارے اصلاف نے ہمارے اکابرین نے ہمارے علماء اکرام نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا قربانیاں دی ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے اور جس جس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ان کا منشاہ یہ تھا ان کی کوشی سے یہ تھی اس ملک میں بسنے والا ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو ہر انسان اپنی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ کر امن و امان کے ساتھ رہ کر اپنے مذہب پر عمل کر سکے اسی لئے ہمارے اصلاف نے قربانیاں دی ہے اگر آج وہی منشاہ کر باقی رہے گا تو اس ملک میں رہنے والا ہر انسان آسانی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتا رہے گا اور اپنے مذہب پر عمل کرتا رہے گا ائندہ اگر ہم یہ چاہے کہ اللہ تعالی ہمیں عزت کے ساتھ امن و امان کے ساتھ اس ملک میں زندہ رکھیں تو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَأَنتُمُ الْآَلَوْنَ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ اللہ تعالی کا اصول ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان اگر عزت چاہتا ہے جہاں کہیں اگر مسلمان یہ چاہے کہ اللہ تعالی اس کو عزت والی زندگی عطا فرمائے اسی کا نام بلند ہو انہیں کی ماتحاد میں دنیا زندگی گزارتی رہے انہیں کے نام لیے جائیں انہیں کے جھنڈے بلند کیے جائیں انہیں کی حکومت چلے مسلمانوں کی بات کو لوگ تسلیم کرے اللہ تعالی فرماتا ہے ایک ہی بات ہے وَأَنتُمُ الْآَلَوْنَ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ تو سچے پکے مسلمان بن جاؤ تم اللہ کی ماننے والے بن جاؤ اللہ مخلوق کو تمہاری ماننے والا بنا دے گا گر ہم نے خالق کی نافرمانی کی اور ہم یہ چاہے مخلوق ہماری ماننے والی بنے مخلوق ہماری ہماری ظلم میں ہماری تکلیفوں میں ساتھ دنے والی بنے وہ اللہ تعالی ایسے راہوں کا ہموار نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَأَنتُمُ الْآَلَوْنَ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ کہ تم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ اللہ دنیا کی تکلیفوں کو دور کر دے گا حکومت تمہاری ہوگی حکومت تمہارا چلے گا اور ہر جگہ تمہارے ہی نام لیے جائیں گے تو آخر میں اسی بات کیونکہ اگر اپنی بات کو فتم کرتا ہوں کہ دنیا ہے آخرت ہو دنیا آخرت دونوں کی عزت کی زندگی اگر کسی کو چاہیے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو سامنے رکھ کر قرآن کی احکامات کو سامنے رکھ کر نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے اللہ اس کی برکتوں سے ہماری تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے گا اللہ عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین اللہ ماری تکلیفوں کو سامنے رکھ کر اللہ ہم سالی علی محمدی نبیقی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ ہم نأوذ بکا من ابلی سو جنوده اللہ ہم نأوذ بکا من شروع انفسنا ومن سییات اعمالنا اللہ ہم غفر لنا ذنوبنا والسیع لنا في دارنا وبارک لنا في رزقنا اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزیز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرات حسنة واقینا عذاب النار اللہم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین نومت عليهم غیر المغضوب عليهم والا الظالین آمین جزا اللہ أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو سبحان ربی ربی الاسد والسلام على المسلم الحمدللہ رب العالمين برحمتك يا رحمه